بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سٹیڈمنٹ ہے وہ کیسے نکالتے ہیں جیسے بینک سٹیڈمنٹ نکالتے ہیں اسی طرح اس کی سٹیڈمنٹ کا سٹیڈمنٹ نکالتے ہیں اس میں آپ دو طریقے ہوں گے ڈیٹ ویڈیو نکال سکتے ہیں اور ٹرانزکشن ویڈیو یعنی اس میں آپ انٹرنیشنل ٹرانزکشن لوکل ٹرانزکشن کیش بیک کیش ویڈرول چارجز یعنی جو جو آپ چاہیں گے وہ اس میں سے آپ سٹیڈ کر کے وہ آپشن تو اس کے سٹیڈمنٹ نکال لیتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ تین ڈاٹس کے نیچے ایرو کا نشان جو بنا ہوا اس کو اپنے کلک کرنا تو اس سے جو ہے آپ کی ٹرانزکشن سامنے شو ہوگی اور سی آل ٹرانزکشن کے لیے اس کو کلک کرنا آپ نے اس کے بعد اپنے ٹاپ میں دیکھنا ہے رائٹ میں ٹھیک ہے وہ جو نشان بنا ہوا ہے اس کو اپنے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ ڈیٹ وائز بھی چیک کر سکتے ہیں اور ٹرانزکشن وائز بھی یعنی اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانزکشن چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لوکل کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو میں ڈیٹ وائز پہلے بتاتا ہوں آپ کو تو اس میں آپ ون ڈے ٹو ڈے ٹری ڈے منت یا سال کی بھی کر سکتے ہیں تو میں اس میں ڈیٹ سٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کے ہم نے یہ ایک سال کی جو ہے ٹرانزیکشن کی ڈیٹ سٹ کرتا ہوں تو اس میں آپ کو ایک سال کی ٹرانزیکشن کی ڈیٹ جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کون کون ٹرانزیکشن آپ نے کی ہے ایک سال کے اندر یعنی جیسے آپ چاہیے اگر آپ ایک مہینے کرنا چاہتے ہیں ایک مہینے بھی سٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ تین مہینے کی بھی ہے چھ مہینے سال جیتنا آپ کو چاہیے ایک دن کی دو دن کی ایسے یعنی جو ڈیٹ اپ سیٹ کریں گے اس میں آپ اس کو اس کو ڈسپلی کریں گے تو وہ پوری ٹرانزکشن اس میں شو ہو جائے گی پھر جس ٹرانزکشن آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی اس کو کلک کریں گے تو اس کا پی ڈی ایف بھی نکال سکتے ہیں اس میں یہ پورا ایک سال کی دیکھیں تو اس کے علاوہ جب سے آپ ایپ ایپ یوز کر رہے ہیں سی سی پہ وہ پوری ٹرانزکشن بھی اس میں شو ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا ڈیٹ وائز میں نے بتایا آپ کو تو اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو ٹرانزکشن کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کو اگر انٹرنیشنل ٹرانزکشن چیک کرنا ہے کتنا آپ نے کیا ہے ایک مہین ایک آیا ٹھے مہین ایک آیا سال کا تو وہ بھی اس میں چیک کر سکتے ہیں تو ابھی میں ٹرانزکشن وائز اس کو کرتا ہوں کلک کرتا ہوں اس کے بعد اور میں سب سے دیکھتا ہوں کیش پیک کا میں نے کلک کر لیا اس کو یا اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل ٹرانزکشن ریمیڈنس ٹو کیش اور جو جو بسمیاں میں ایس سی سی ٹاپ اپ اور کتنا آپ نے کارڈ ریچارج کیے ہیں وہ بھی ای کمرس کتنا پرچیز کیا ہے جو آن لائن جو کرتے ہیں شاپنگ تو جس اس اکونٹ کو آپ کلک کریں گے وہ اس میں پورا ڈیٹیل اس میں شو ہو جائے گا جب سے پورا جب سے آپ اس پر یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈیٹس کا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں آپ نے ٹرانزکشن کے حساب سے سرچ کرنا ہے تو جب سے آپ اپ یوز کر رہے ہوں گے پوری ٹرانزکشن جو ہے یہ کیش ویڈرال جیسے تو کیش ویڈرال کو ہے اگر میں چیک کرنا چاہوں گا تو اس کے بعد جو ہے یہ سلٹ کر کے اپلائی کر دیں گے تو جتنی بھی اس میں کیش بیک کیش بیک پرم یعنی جس میں مختلف بازار میں شاپنگ کرتے ہیں تو اس میں جو پرومو آتی ہے کیش بیک آتا ہے تو وہ اس میں پورا شو ہو جائے گا تو اس میں ایک چیز اور میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی تو اس کو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے بس اس میں آپ جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف نکال سکتے ہیں اس کا ابھی تک پرنٹ وال سسٹم نہیں ہے جیسے آپ بینک کی سٹیورمنٹ پی ڈی ایف کر سکتے ہیں اس طرح ہی کر سکتے اس میں لیکن اس میں بہت ہر طرح ہر ٹائپ کے اکاؤنٹ ہیں اس میں آپ چارجر کتنے آپ نے آپ تک پی کی ہیں وہ بھی آپ کو اس میں شو ہو جائیں گے لوکل ٹرانسفر جو بینک میں آپ بھیجی ہیں وہ بھی شو ہو جائیں گی چارجر کتنے پی کی ہیں وہ سیپریٹ یعنی آپ کو پورا اماؤنٹ اس میں شو ہو گی اس کے علاوہ آپ اس سے اگر کارڈ ریچارج جو کرتے ہیں وہ بھی اس میں شو ہو جائے گا ٹوٹل کتنے یعنی آپ نے اماؤنٹ کے کارڈ ریچارج کی ہیں اس سی سی والے تو اس میں مختلف قسم کے اکاؤنٹ ہیں جس میں آپ اس کو جو اکاؤنٹ اس میں سیلیکٹ کریں گے اس کا پورا ڈیٹیل آپ کا چیک سامنی آجائے گا اس میں اس کا ٹرانسکشن کا آپ کلک کریں گے اس کو ابھی میں ایک انٹرنیشن ٹرانسکشن پر بھی کرتا ہوں وہ ٹرانسکشن آپ شیئر کر سکتے ہیں یہ اس کا پیڈ ایتیل جو ہے آپ שیر بھی کر سکتے ہیں اور اس کا پیڈ ایف بھی بنا سکتے ہیں اس میں اپنی موائل میں ٹرانسکشن ریٹیل میں کلک کرتا ہوں شئر ٹرانسفر این فرمیشن پیڈ ایف اور شئر ٹرانسفر این فرمیشن ٹرانسکشن این فرمیشن تو یہ جس سیمپلی اپکا اس میں ٹرانسفر نمبر اور اماؤنٹ جائے گا اور نام اور پی ڈی ایف میں کریں گے تو آپ کو اس میں پرنٹ شو پورا اس میں ڈیٹیل آ جائے گا تو یہ آپ جو ہے سپریٹ جو ہے جس ٹرانزیکشن کا آپ پی ڈی ایف نکالنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل میں سیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کا آپ اور ڈیٹیل سے پی ڈی ایف نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انٹرنیشنل ٹرانسفر میں کلک کریں پھر مائی ٹرانسفر میں جائیں اور جس کا پی ڈی ایف نکالنا چاہتے ہیں تو اس بینیفیشری بھی کلک کریں اس جو ٹرانسفر پر کلک کریں تو وہاں پہ نیچے شیئر ٹرانسفر انفرمیشن میں کلک کریں گے تو پی ڈی ایف ہل آپشن نکائے گا تو آپ نے اس کو کلک کرنا تو یہ سامنے شو ہو رہا ہے تو پی ڈی ایف ہل آپ کلک کر کے پھر آپ اس کو سٹ کریں گے تو جو بھی ڈیٹیل اس میں شو ہو جائے گا اس میں ٹرانسکشن کی اس میں ہر چیز ریٹ بھی ہو گا سینڈر انفرمیشن ریسیور انفرمیشن تو اس طرح سے آپ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹرانسکشن پی ڈی ایف اپنا کر کے اپنے موبائل میں سیف کر لیں گیلری میں تو پھر اس کو جتنی ٹرانسکشن بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو پھر اس کو ایک جگہ میں اس کا پی ڈی ایف بنا لیں سب کا سب کا ڈانلوڈ کر کے تو پھر آپ اس کو اپنے سیف کر سکتے ہیں کسی جگہ میں اس طریقے سے کچھ لوگ جو ایس ٹی سی پی میں اپنا بیلنس جو سٹیرمنٹ چیک کرنا چاہتے تھے اکاؤنٹ کی پوری جو ایٹ وائز یا ٹوٹل وہ اس میں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی